روزے داروں کی عبادت کا حسین عجر شیوال کے چاند نے اپنا دیدار کرا دیا ادل فطر آج مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں اشتبات ہوں گے 24 نیوز کے طرف سے پاکستانیوں کو عید مبارک ہماری دعا ہے اس پور مصررت موقع پر ہر گھر میں خوشیوں کا چاند جائے آج عید ہے کوئی کمی نہ رہ جائے سٹائلش کرتہ خرید لیا میچنگ توپٹہ بھی لے لیا جھوٹے آگئے لیکن جھوڑی رہ گئے سب سے اچنا دکھنا ہے خوب سچنا سورنا ہے خواتین کے ساتھ بچے بھی پیش پیش مرد حضرات کے درزیوں کی دکانوں کے چکر دکانداروں کے وارے نیارے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں مصور عید پر وکھرا نظر آنے کا مشن خواتین نے بیوٹی پولرز میں ہیر سٹائل بنوائے عید آفر سے خوب فائدہ اٹھایا مہندی اور چوریوں کے سٹالز پر بھی رکھ رہا ہاتھوں پر مہندی کے ڈیزائن بنوائے ناکنوں کے ڈیزائن کی بھی دیمان عید کی تیاری میں لڑکے بھی کم نہیں سامنے ممڈے بھی سفید ہونے سیلونز پانچے سکن ٹریٹمنٹ سے لے کر بالوں کی تراش خراج کرانے میں مگن رہے من پسند ہیر سٹائل بنوانے کے لیے گھنٹو انتظار عید کا دن ہے سٹائل میں رہنا ہے بابو بننا ہے عید الفطر پر مہنگائی کا نیا توفان درم مسالہ جات چینی جاول کی قیمتوں میں سو گناہ اضافہ چینی کی ایک سو پینتیس روپے فی کلو تک پروک جاری کوڑ رنگز بھی سو گناہ بہنگی کمپنیز کے کھولے اور پیک مسالہ جات ایک سال میں اسی فیصد نہیں گئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سمیت خلیجی ریاستوں میں عید الفطر منائی گئی حرم اور مسجد نقوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید کے بڑے اجتماع پچیس لاکھ فرزندان اسلام نے ایک ساتھ نماز عید ادا کی فلسطین میں مسجد اقصہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا افغانستان، افریقہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں نماز شریف کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمانت سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاکستان کو دربیش مسائل کے حل پر دباتیا خیال وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزید کے مطابق نواز شریف نے سعودی قیادت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا سینے نائد صدر مسلمی قنون مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھی فواہ چودری، شاہ محمد قریشی اور حماد اظہر وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے آؤٹ بڑے کھلاڑی موٹ پکتے رہ کے ٹکٹ کوئی اور لے اڑے شہباز گل کا جیل جانا بھی کام نہ آیا کچھ ہاتھ نہ آیا عمران خان نے پنجاب میں ٹکٹ جاری کر دیئے اہم راہنما ہاتھ ملتے رہ گئے اسپان بزدار کو ٹکٹ مل گیا دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی باز کر جاتا سپریم کورٹ پریکٹس اینٹ روسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا صدر نے دوسری بار دستخط کے بغیر بل واپس بھیجا تھا قانونی اور آئینی تقاضے پورے ہونے کے بعد عدالتی اصلاحات بل گزٹ کے لیے دھجوا دیا گیا بل منظوری کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد قومی سیمری سیکریٹیریٹیم باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط عید کے دوران زمان پاک میں آپریشن کے خدشے کا اظہار مراستے میں کہا گیا کہ پہلے بھی عدالتی حکم کی خلاورزی کرتے ہوئے آپریشن کیا گیا زمان پاک میں کوئی کاروائی ہوئی تو عالی عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا ملک میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے پنجاب میں پہلے انتخابات ہوئے تو تسلیم نہیں کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں پہلے جینا مشکل تھا اب مرنا بھی مشکل ہو گیا پنجاب کا انتخابی مارکہ کاف لیگ کبھی اپنے امیدوار میدان میں لانے کا فیصلہ پارٹی ٹکٹس کے تقسیم کا سلسلہ شروع مفاہمتی عمر کے لیے چار رکنی مذاکراتی کمیٹی بنے گی چودری سرور تارک بشیر چیما سالک حسین اور شافہ حسین شامل سرورہ کاف لیگ چودری شجاعت نے منظور دے گی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نوریرو کے محلہ غریب آباد آمد کچھے میں شہید پولیس اہلکار کشور کمان کے گھر گئے بلاول بھٹو کا پولیس اہلکار کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کشور کمان کی بہادری اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا سبی میں افسی بروچستان کا احسن اقدام کوٹ مندائی میں کسانوں کو زراد کے شعبے میں وسیع پیمانے پر وسائل کی فراہمی مقامی قبال کے درمیان زمینی تنازات اور لڑائی جھگڑوں کے مسائل حل کرا دیئے لوگ ہجرت کر کے سبی کوہلو اور بارکھان جانے پر مجبور تھے افسی نے بمپر کراپ پروگرام کے تحت زرگ پروجیکٹ شروع کیا ایلن مسک کی کمپنی کا دنیا کا سب سے بڑا اور طاقت ود راکٹ تجرباتی پرواز میں تبا سپیس ایکس کا ٹو سٹیج سٹار شیپ راکٹ زمین سے بیس من انچائی بھی عبور نہ کر سکا اڑان کے چار منٹ بعد بھی دھماکے سے پھٹ گیا یورپا فوٹبال لیگ کے کوارٹر فانل میں منچسٹر یونائٹڈ کو اپسٹ شکست سیولا نے منچسٹر یونائٹڈ کو سفر کے مقابلے میں تین گول سے ہرا کر میگا ایونٹ کے سیمی فانل میں جگہ بنا لی مراکٹ سے تعلق رکھنے والے فوٹبالر یوسف این نیسری نے دو گول کیا عید تاتلات اور مسافروں کی تعداد کر لاہور میں میٹرو بس سرویس کو تین گھنٹے تاخیر سے چلانے کا فیصلہ عید کے پہلے روز میٹرو بس سکھ نو بجے چلے گی عید کے دوسرے اور تیسرے روز آپریشن معمول کے مطابق سکھ چھ بجے سے شروع ہوگا موسیقی